بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ٍٹے ہی پ کیا سکتے ہیں آپ کے ٹو KIMے رایے ہیں ہمارے کو آپ کے لئے کیا خ comic پاتر سکتے ہیں ن� بنے چی ticker نے شیعت کا ذیبہ کریں گے سے کہios کی م filamentوں میں 찾아و کریں گے quantidadeLI یا کر کے ہوتے ہیں ست کچھ گے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پیسے دیں گے ہمیں کیا ملے گا یا چند لوگ میں honestly I have some very good supporters up there too they're only there because they love my work مجھے یا support کرتے ہیں وہاں بھی support کرتے ہیں so anyhow guys uh Farooq جی آپ سے last بات کر کے پھر میں نگلتی ہوں جی کیا کہنا چاہیں گے بس بڑے عرصے کے بعد میں دوبارہ آئے ہوں واپس آپ سے ایک اختلاف ہے جی چھوٹا سا اختلاف یہ ہے اختلاف ہے نا last program میں میں اور میرا دوست آئے تھے تقریباً اس بات کو کافی مہینے ہو گئے ہیں تو topic یہی چل رہا تھا اسلام پہ جی اس topic پہ آپ زیادہ تر بات کرتی ہیں تو آپ ہمارا مائک بند کر کے اور پھر start ہو گئی کہ دیکھیں جی یہ ہمیں سمجھانے میں ناکام ہو گئے جبکہ ہم نے آپ کو maximum proof دیئے سارے میں نے آپ کو کافی بات کرنے دی تھی the thing is آپ لوگ بات سنتے نہیں ہو اور آپ سے سوال کچھ پوچھا جاتا ہے جواب آپ کچھ اور دے رہے تھے اس دن بھی آپ نے کوئی proof ہی ہے وہ ویڈیو جا کے دوبارہ سے دیکھ لینا آہ سمیت سے یوٹیوب membership سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لنک پہلے مل جاتا ہے some of the videos that are only for members only کیونکہ کافی سارے ویڈیوز میں وہ members کیلئے میں ڈالنا شروع کر دوں گی تاکہ لوگوں کو encourage کیا جائے تاکہ وہ membership join کریں right there is going to be videos that are only member base تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں then you get like little perks آپ کی special emojis ہیں so i have to work on that and i will get it done um um uh um uh um یہ کیا لکھ رہے ہیں uh uh rast membership لے تو آپ دخاؤگی کیا دکھاؤ گی میں ہنگا یہ آپ کو کہیں گیا ایک بات بتا ہو free میں جب مل رہا ہے دیکھنی جو گوگل پہ حمزہ پوچھ رہے ہیں کہ were you miss pakistan yes i was miss pakistan long time ago اور میں miss universal حویشہ رہوں گی that's just i am میں miss universal آپ ہیں sure جی شرط بھردوات جی آپ بنائیے no problem بس میرا لنک اس میں نیچے ڈال دیجے گا کریڈٹ دے دیجے گا آپ میرا ویڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں no problem جی فاروک جی دیکھیں آپ لوگوں نے آپ وہ ویڈیو دوبارہ جا کے دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے میرے خواہ سے ایک گھنٹہ بیٹھ کے بحث کی یہ بھی جو بھی لگا ہوا تھا میں اس سے سوال پوچھ رہی تھی آٹا تو جواب آ رہا تھا چنا جواب جواب ہی نہیں دیکھتے میرے سوال کا پھر میرا دماغ گھومتا ہے لیکن میرے خیال میں میں اس دن سمجھانے کے قریب تھا اور آپ سمجھ گئی تھی کافی چیزیں نہیں نہیں کوئی کیا سمجھایا تھا آپ نے آپ لوگوں کے سارے چیزیں غلط تھیں like you cannot دیکھیں چند چیزیں ایسے ہیں جس پہ آپ میرا mind change نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو چاہے یوں مروڑ لوں اور آپ کوشش بہت کرتے ہو but it doesn't work that way آپ کی کتاب میں جب بیوی کی بٹائی لکھ دی ہے آپ کی مول بیوی کہتے ہیں کرو آپ کی معاشرے میں ہوتا بھی ہے تو اس کو آپ کیسے کروگے آپ کہنے میں میں سمجھ میں آ گیا تھا کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے جو نیچر ہے نیچر ہی سب کچھ ہوتا ہے آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ سب نیچر نیچر سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں کتابیں پڑھ کے آپ اپلائی ہی کرتے ہیں نیچر ہے تو نکھیں گھومو پھر اس پر وہاں نیچر آپ کو پسند نہیں آتا نیچر ہے چڑھائی کر دو ہی دوسرے کے اوپر جس کے ساتھ سو نیچر ہے ادھر آپ کا نیچر نہیں چلتا آپ کا مذہب نیچر کی بلکل ہی اگہیں جاتا ہے آپ کیا نیچر کی بات کر رہے ہیں نا میڈم جی ایسا کچھ اکر نہیں ہے آپ ایسے رہا ہوگا اچھا ہر چیز کی انتہا کیوں کرتی ہے ہر چیز کو خوبصورتی سے سلانا ہر چیز کو خوبصورتی سے سلانا ارے یار میں نے کونسی انتہا کی ہے انتہا تو آپ کے محمد جی نے کی تھی اچھا چھا دیکھیں 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 نہیں جتنا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیٹ اپ اور جتنا ان کے بیروکار جتنا بہترین نظام چلتے ہیں نا ویسا میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک اچھا چھے سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنا کہاں کا بیروکار ہے انتہا ہی ہے نا یہ اسکیزو میڈا میڈا ایسا چک کرنی ہے آپ نے سوال کرنا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کرنا دیکھیں یہی بات ہوتی ہے سٹیٹمنٹ مار دیتے ہو پھر جواب دیتی ہو تو آپ اسے بیچ میں بولتے آپ کے محمد صاحب نے ہمیں صحیح بولا ہے انتہا کر انتہا یہ کی کہ پہلے ایک پچیس فورٹی کتنے فورٹی وائب کی خدیجہ کتنی اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کی پھر ایک چھ سال ہی بچی سے شادی کر لی انتہا کر دی یہ کہ ایک بیوی نہیں رکھی گیارہ گیارہ بیویاں رکھی انتہا کر دی لونڈی ہوگی تو کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے انتہا کر دی ہر چیز میں لوٹم مار میں انتہا کر دی اوہ بھائی ہاں ہم تو مان رہے ہیں انتہا کر دی ظلم میں عورتوں کے حقوق ان سے چھیل لیے آپ نے عورتوں کی جو جائراد ہے ان کو کیا کر دیا آدھا کر دیا دماغ آدھا کر دیا عورتوں کا عورتوں کو گھر کے اندر بٹھا دیا انتہا کر دی exactly so there you go that is exactly what you're profited ہر چیز میں انتہا کی لوگ نے آکے تھوڑا تھوڑا کیا اور انہوں نے کہا نہیں میں سب سے بڑھ چڑھ کے لے گر آوں گا ریلیجن میں تمہارے کیا تھیوری ہے کیا ہونا چاہیے کیا مطلب کیا ہونا چاہیے بھائی ہم سارے انسان ہیں ہم سب کو انسانوں کی طرح رہنے کا اجازت ہونی چاہیے ہم سب کے پاس دماغ ہے ٹھیک ہے ایک سیکیورٹ کنٹری پہ آپ کیوں بیٹھے ہیں مجھے ایک بات بتائیے مسلمان سارے چھوڑ کر مسلمان کنٹری سیکیورٹ کنٹری کیوں بیٹھ جاتے ہیں بات سرونا یہ اس طرح نہ کہو کہ کہاں بیٹھے ہو میں تم سے وہ سسٹم پوچھ رہا ہوں کیا سسٹم ہونے چاہیے یہ نہ کہو کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں سسٹم کیا ہونا چاہیے میں اس چیز پہ دیکھتا ہوں تمہارا سسٹم کیسا تم کس طرح کا آئیڈیال سسٹم چاہتی ہو میں بیٹھے ہوں آئیڈیال سسٹم میں یہاں پہ سیکیورٹ کنٹری ہے یا مجھے بھی رائٹس ہیں ایک مسلمان عورت کو بھی رائٹس ہیں وہ بھرکہ پہنے میں بکینی پہنوں مائیڈیو انہوں یعنی یعنی جتنی پارٹیشن ہے مسلم غیر مسلم فلاں فلاں ان سب کو رائٹس ہیں ایسی نا ہاں سب کو رائٹس ہیں اور کیا کتنا زبردست سسٹم ہے آئیڈیال 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 سسٹم کیوں یہی دوسرے جو ساری جو دوسری ریلیجن مائنورٹیز ہیں ان پہ ضرب ہونا چاہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے لئے جاتے ہیں یہ ہونا چاہیے میں ہندو لڑکیوں کو کوئی نہیں اٹھاتا کوئی نہیں کنورٹ کرتا کسی کی اپنی منشاہ ہوتی ہے اپنی مرضی ہوتی ہے ہاں 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 کہ آکھے پردے ڈالو جہاں پر صحیح بات آجاتی ہے اور جہاں آپ کی بات ہاں پر شروع ہو جاؤ اس پہ میں نہ کہوں گا مالی جی 14 سال کی بچی ساتھ ساتھ روک جاؤ تمہارے جھوٹنا بھی پکڑا میرے مٹو 14 سال کی بچی کو کنویٹ کرا رہے اور 50 سال کے بڑڈو سے ساتھی کرا رہے بڑڈو سے ساتھ بڑڈو چوتھو سال بچی آجات آجات یہ کھا دھٹی آدمی ہے یہ دھٹی دیکھو دیکھو یار میں نے کوئی غلط بات کی تم غلط یوز کر رہے اللہ تمہیں ہداینت یہ غلط نہیں ملو ایک بات بتاؤ میرے میہ میٹھو کون ہے میہ میٹھو کون ہے پہلے پہلے کون ہے وہ کون میہ میٹھو میہ میٹھو کون ہے میہ میٹھو کون ہے مالی کہاں سے پکڑے لائے سامنے یہ کہاں سے مخاطر ہوتا ہے میرے سے مخاطر مخاطر ملیج تو ہوسٹ کر رہی ہے وہ بیچاری تو ہوسٹ کر رہی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی نچوڑ نکلے وہ create وہ create کرنے کوشش کر رہی ہے کوئی system اور وہ positive ہے میرے حساب سے ملیج واقعی میں تمہارے ساری گفتگو سنتا ہوں لوگ لڑتے ہیں تجھ سے لیکن میں ایک چیز جو تیری positive ہے تو کچھ نکالنا چاہتی ہے ان پروگراموں میں سے کچھ نچوڑ جس سے انسانیت کا فائدہ ہو گوڈ ہو گیا میں اس چیز میں تمہارے پاس پاور ہے بھائی فاروق صاحب سب سے زیادہ مسلمان آنکھ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور میں کیوں اچھی بنوں اے بھائی کیوں اچھی میں پھر کوئی بات آگئی نا کیوں کیوں لڑکی ہوں خواتین ہے تو ہم کو سننی پڑے گی ان کو ignore کریں یا چھوٹا ہم کو بھائی کھو کھو کیوں میں چھوٹ کر کے بہر چل جو بھی ہے جس بھی religion سے ہے جو غلط کر رہ تو غلط ہے اگر وہ غلط کر تو غلط ہے میں اپنی بات کر چیز کو اپریشیٹ کیے کہ کچھ نیچور نکال چاہتی ہے تم چاہتی ہو کہ انسانوں کا خائدہ ہو جائے فاروق صاحب سنت ہے گالی دینا میرا دماغ دو گھنٹے ہو گئے پہلے ان کے ساتھ چک چک کی اور میرے دماغ کہ آپ دوسرے مسلمانوں ایکس مسلمانوں کے چینلز چینلز ابھی دو سال تین سال سے چل رہے میں پندرہ سال سے جھیل رہی ہوں اس کو 2008 سے جھیل رہی ہوں بھائی ان چیزوں کو میں 2008 سے چک چک کر رہی ہوں تو میرے دماغ میں اتنی پاور اب نہیں ہے سپیشلی ٹو ٹو پیپل جو پڑھلکھے نہیں ہے پہلی بات سیکنڈی ان کو میری لوجک نہیں سمجھ میں آرہی ہوتی آپ سمجھ میں آرہی فاروک جی آپ آتے ہیں آپ سمجھ رہے کہ میں کیا کر رہی ہوں بٹ میں کہ رہے ہیں کہ آپ سے کیوں ڈیبیٹ کرتی ہو میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا آپ کے پاس بات نہیں کروں گی آپ جو دودھ والے ہو تو میں سے بات نہیں کروں گی یا آپ کا پروفیشن ہے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی کی رہے سراج 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 میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرا ٹیمپر ہوں شورٹ ہو گیا میں 0 to 100 ہوں سراج 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 میرے محمد جی سنتے ہی نہیں ہے مجھے مجھے سراج سوال کیا تھا اللہ مجھے پوری کائنات بنا دی ان کی لیے کیا پروبلم تھی کہ میرے کو کپڑوں کے ساتھ پیدا کر دیا ہوتا تو میرے کو سمجھ آ جاتی کہ مجھے کپڑے ہر وقت پہنے ہے اور بھائی کیا چیز چھپانی ہے مگر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس چیز کا رائی سو آم تینک یو سراج میرا سٹائل جو ہے بہت تمیز سواز کرتی تھی بہت تمیز سے میں ٹی وی کے آگے بیٹھ چکی ہوں میں اے آر وائی پہ آ چکی ہوں میں ٹی وی ہوس کر چکی ہوں شوز آپ لوگ کیا لگتا کہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا بول نا ہے مگر کیونکہ آپ انگلی کروگے انگلی کروگے انگلی کروگے انگلی کروگے تو کسی پوائنٹ پہ جا کے تو میں نے پھٹ گئی بس اب میں جو جواب جیسا دوں گی میری مرضی یہ ایک اور آئے کوئی ٹرول کرنے جی بولیے لارنس صاحب یہ خالصانیوں نے ایک اور جھگڑا یہاں ڈالا ہوئے کل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میری لیے بہت مہینے رکھتی ہے